ڈگری کی دمین ہے 6185 کنال عدلے نے ہمارے نام انتقال اس کو ڈگری دی پھر انتظامین نے سائدیاں کر کے حوالہ کیا اور اب بلدگیں بنی ہیں اس کا پروٹریکشن آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے روز روز مسائل پیدا ہوتے ہیں کرپت اہلکار اور پلانٹ مافیا ادھر مسائل پیدا کرتے ہیں تو ڈیسی صاحب نے ساکوار میں آ کر کہا کہ آپ لوگوں کو روڈ پہ نہ لائیں تو میں نے بھی شریف حتوہ علموں سے دلایا کہ روڈ پہ آ کر مسافروں کو تنگ کرنا گناہ ہے آئندہ در نہ دے دوگا تو جس حاکم کے متعلقہ ہے اس کے دروازے پر در نہ دے دو پانی نہیں ہے تو پانی کے وزر کے سامنے بجلی نے بجلی کے وزر کے سامنے تو یہ گہر شریف کر کر تو ہم اس بات پر بابن ہیں ہم دیسی صاحب کو کہتے ہیں فوری مثلا ابھی جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کھاری میں اس کا فوری طور پر بوٹ بٹھا کے قسم کول پر تحقیقات کر کے فیصل کرے یا سکوار والوں کو اندر کرے یا ان کو اندر کرے ہم اس نادوک علاقے میں پیتنے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے جو عدالت کے فیصلے ہیں حقائق کی بنیاد پر اور ہمیں دے دیں اگر نہ دینے کی صورت میں ہم در نہ دیں گے اور وزیر اللہ کے حاؤس کے باہر تو ہم در نہ دینے لیے تیار ہیں لہٰذا گورمنٹ عوام اور اس کے ساتھ جو بھی ہے فیصلہ کریں اور ہمارا حقوق ہمیں دے دیں اگر نہ دینے کی صورت میں ہم جا کے درنے دینے کے لیے ہم تیار ہیں ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں بلکہ منت کرتے ہیں خدا رہا اس علاقے کو آمن کے گوہرہ بنانے کے لیے ہم نے درنے دیئے ہیں نو گوہریہ ختم کرایا ہے ایکشن کمیڈی بنا کر اب پھر ایسے چھوٹے بیس ہزار لوگ اس وقت پریشان ہیں ساکوار میں تو انتظام تاؤن نہیں کر رہے ہیں عدلیہ کے احکامات کو اہلکار اور پلانٹ معافیہ مل کے پامال کر رہے ہیں ہم ان کو فسادات میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس فسادات سے بجھنے کے لیے ہم وزیر آلہ کے دروازے پر تو تا مطلب مسئلہ حل ہونے تک بو گھڑتا اور ہم وہ کریں گے اور اس میں دورائی نہیں ہے اس لئے ہم اس نوبت تک ہمیں نہ چھوڑا جائے اور فوری طور پر وزیر آلہ کو کاغذات بھی دیئے ہیں فوری طور پر ڈیسے سے میٹنگ کر کے پلانٹ معافیہ اور ان کو روک کر امالکان کو دیا جائے اگر حکومت کی ہے تو وہ سارا زمین اٹھایا جائے ہم فسادات دیکھنا نہیں چاہتے ہیں سارا زمین خانلہ